اسلام علیکم میں ہم احمد صحیب آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ہولو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر کری سے ہوں گے پھر میری دلی دعائی کے مرچانے والے جہاں کئی بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں اور ہمشہ مسکراتے ہیں تو جی ہاں دوستو آج ہم جس ویڈیو پر ایکشن کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے یو ایسے فائنلی گفز انڈیا میگا ملٹری پوش یعنی کہ امریکہ اور انڈیا کے درمیان کچھ ملٹری بیسز پر کچھ ہتھیاروں کے لیندین کا کام چل رہا ہے ان کا کچھ کونٹریکٹ آئے ایسا ہے کچھ ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر اس کے اوپر ہم اپنے رائے بھی دیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے دنکانس اگر میں چلیں پلیز نیتے پلیچہ کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھے لگے گا ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکچن میں اپنے رائے بھی ضرور کیجئے گا تو بینہ وقت آئے گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نمشکار نئے ویڈیو ویڈیو ورڈ افیرز نیو برشان دھبا ناو یو ایسے نے ایک بہت بڑا میگا ملٹری پوش دیا ہے انڈیا یو ایس ریلیشنز کو اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے حالی میں بہت سارے آڈگرز دیکھئے ہوں کہ یو ایس انڈیا لانچ ایمبیشیس ٹیک اینڈ ڈیفنس انیشیٹیوز اور یہ سب دیکھئے رینڈم لی نہیں ہوا یہ جو آپ آرٹیکل دیکھ رہے ہو کہ یو ایسے بنائے گا انڈیا میں میڈ ان انڈیا فائٹر جیٹس اس کے علاوہ ویڈیس اور ایرکرارٹس کے لیے جیٹ بنائے گا یہ سب اناؤنسمنٹ تب کری گئی ہے جب انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجید دوبال گئے ہیں یو ایسے میں یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے یہ ہیں اجید دوبال یہ یو ایسے کے دیفنس ایکٹری سے مل رہے ہیں اور یہاں پر مین فوکس یہ تھا یہ بات یو ایسے نے کھل کے کری ہے انڈیا دیکھئے چائنہ کا نامنا اوپن لی لیتا نہیں ہے مگر یو ایس کھل کے لیتا ہے یو ایسے نے کہا ہے کہ چائنہ ایک بہت بڑا تھرٹ ہے انڈیا کے لیے اور پوری دنیا کے لیے تو اس لیے انڈیا کو تیکنولوجیکلی بہت زیادہ سٹرونگ مرانا ہوگا تاکہ چائنہ سے انڈیا کمپیٹ کر پائے یہ یو ایسے نے اون ریکارڈ کا ہے ایک تو چائنہ کی بات کئی دوسرا یہاں پر یو ایسے نے مینشن کیا ہے رشیہ کا یو ایسے کا ماننا یہ ہے کہ اگر انڈیا کو پروپر لی ایک ایلائی مرانا ہے اگین ایلائی ایک ایسا ورڈ ہے جو ہم لوگ یوز کرتے نہیں ہیں بس یو ایسے یوز کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پروپر مطلب ملک دیش تو اس کے لیے رشیہ پر بھارت کی جو ڈیپینڈنس ہے یہ بھی یو ایسے کو ختم کرنی ہوگی تو یو ایسے کے پرسپیکٹیو سے جو انہوں نے ریسنٹی انیشیٹیو لانچ کیا ہے یہ نا صرف چائنہ یہ رشیہ کے اگینسٹ بھی ہے اب آپ یہاں پر کہو گے کہ اس ٹیپ کا نام کیا ہے جو انڈیا اور یو ایسے نے لیا ہے دیکھئے اس ٹیپ کا نام ہے The Initiative on Critical and Emerging Technologies ICT ناو یہ انیشیٹیو اوپن کیا جائے گا اس کے بارے میں یو ایسے اور انڈیا نے باتشیت کر لی تھی آخری کوارڈ سمیٹ میں جو کہاں پہ ہوا تھا جپان میں وہاں پر جو بائیڈن اور پی اے موڈی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایمپورٹنڈ یو ایس تیکنالوجیز کا انڈیا میں دھیرے دھیرے ٹرانس اور اب ہم سٹارٹ کر دیں گے یہ آپ کہہ لیجئے ایک پوش ہے باقی انیشیٹیوز کو اور اس کو لے کر وائٹ ہاؤس نے پوری ایک فیکٹ شیٹ جاری کری ہے اس میں ایک سب سے ایمپورٹنڈ پار جس پر بہت سے آرڈکل پبلش ہوئے ہیں یونائیڈ سٹیٹس نے ایک اپلیکیشن ریسیو کری ہے آپ نے جنرل الیلکٹرک کا نام سنا ہوگا بہت ہی بڑی کمپنی ہیں یو ایسے میں یہ لوگ فائٹر جٹ کے انجن اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ انڈیا میں جوائنٹلی جٹ انجن پڑیوز کرنا چاہتے ہیں وائٹ ہاؤس میں یہ اپلیکیشن ہے جیسے یہ اپرویول مل جائے گا جو ملی جائے گا بس کچھ ہی ٹائم کی بات ہے ان کو اپرویول مل جائے گا اس کے بعد جنرل الیلکٹرک انڈیا میں جٹ انجن ملانا سٹارٹ کر دے گا ایک انڈیا کمپنی کے ساتھ اور ایک بہت ہی فیمس کوٹ ہے جٹ انجن سے ریلیٹڈ ایک امریکن انویٹر نے ایک بار کہا تھا کہ دنیا میں آپ کو کئی دیش ملیں گے جو ایک بار کو نیوکلیئر باوم رانا سیکھ گئے ہیں مگر ایک جٹ انجن کیسے بنایا جاتا ہے اس کی تیٹنولوجی کیا ہے یہ آج تک یہ سمجھ نہیں پائے اور ریالٹی بھی یہ ہے شاید مینکائنڈ میں سب سے زیادہ جو پیک ہے نا یہ تیٹنولوجی کی وہ ہے ایک جٹ انجن ابھی ریشن لیا کو بتا ہوگا کہ انڈیا ڈسکس کر رہا تھا ایک 1 billion euro کی ڈیل فرنچ کمپنی کے ساتھ جس کے انڈر یہ بھارت میں بنایں گے جٹ انجن تو دو دیشیں جن کے ساتھ ہم کوپریشن کریں گے بھارت میں جٹ انجن مرانے کے لیے ایک USA ایک فرانس اور اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہونے والا ہے کہ تیجس truly ایک made in india fighter jet بن سکتا ہے ابھی کے لئے میں آپ کو بتاؤں تو تیجس fighter jet میں ہم general electric کے ہی انجن اسعمال کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو kaveri انجن ہے وہ تو اتنا ڈیولپ ہو نہیں پایا تو ہمارا کوئی indigenous انجن ہے نہیں تو at least general electric جب بھارت میں بناے گا انجن اس کو ہم کہہ تو پائیں گے کہ at least it has been made in india یہ indian اور american scientist نے مل کے ڈیولپ کیا ہے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس particular topic کو اتنا ڈسکس کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ usa کا plan یہ تھا کہ یہ لوگ دو ٹائپ کے انجن ایک تو جو ہم تیجس میں اسعمال کرتے ہیں ge414 اس کے علاوہ india جو ایک fifth generation indian made fighter jet تیار کر رہا ہے amca کے نام سے دونوں کے لیے jet engine تیار کرے گا بھارت میں مگر اس وقت کیا ہوا تھا کہ usa کی legislation نے یہ transfer of technology کو block کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ india کو یہ technology دینی سکتے تو یہ سب جو رکاوٹے ہیں اس کو پار کرنے کے لیے الگ سے یہ mechanism بنایا گیا initiative on critical and emerging technology ISET اور ISET کی جو پہلی meeting ہوئی ہے اسی میں یہ breakthrough نکل کے آیا ہے کہ بلکل fighter jet تو india اور US مل کے بنائیں گے اور india کے fifth generation fighter jet میں ایک US indian made jet engine ہوگا یہ اپنے آپ نے سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے اور اس پر بہت پرابلی development start ہو جائے گی مگر جو basic differences ہیں india اور usa کے بیچ میں پاکستان کو لے کر اس کے علاوہ ورشا کو لے کر یہ issues اپنی جگہ بنے رہیں گے یہ راتو رات resolve نہیں ہونے والے مگر ابھی کے لیے defense idea میں کہوں گا کہ یہ ایک بہت ہی اچھی progress ہے اس کے علاوہ یہاں پر بہت زیادہ emphasis دیا گیا ہے اس رو پر india میں ویسے آپ دیکھو تو usa پر ہم بہت زیادہ suspicion شخص دیکھتے ہیں کیونکہ پہلی بات تو historically usa نے بہت support کیا پاکستان کا اس کے علاوہ اس رو کی جو development تھی اسے روکنے میں usa نے اپنا پورا دم لگا دیا کئی بار بھارت پہ ایسے sanction لگائے جس سے بھارت زیادہ critical technology acquire نہ کر پائے اب اسی اس رو کو نا آج کے سمیں nasa promote کرنے کی بات کر رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے strengthening cooperation on human space flight including establishing exchanges that will include advanced training for an indian space research USA کے لیے ایک بہت important part ہے کیونکہ اگلے سال possibility ہے کہ india human space flight launch کرے گا اس رو indian nationals کو indian citizens کو انترکش میں بھیجے گا indian technology سے اور اس سے related آپ نے سنا ہوگا جو ہمارے astronauts کو training مل رہی ہے وہ یا تو مل رہی ہے رشیہ میں یا پھر training مل رہی ہے فرانس میں USA کو سو دور تھا USA نے فنل لی نا اب اس رو کو یہ کہ کم سے کم ایک astronaut تو آپ NASA Johnson Space Center میں جائے گا اس سمبولک جیسٹر ہے کہ مشن گگن یان میں کہیں نہ کہیں دور سے USA کا بھی پوش ہوگا اس کے لئے بھی بات کی جاری ہے کہ جو commercial aspect of space میں آج کے کے ان for example آپ purchase کر na UPSC کا course تو UPSC کے link پر جائیے اور یہاں پہ purchase کر پائیں Unacademy کا UPSC course جس prelims اور mains جو ہے یہ پروپرلی cover ہو جائے گا یہ courses آپ ملتے ہیں 6 مہینے 3 مہینے 9 12 مہینے اور 36 مہینے کے لئے مگر جو prices یہاں پر لکھے ہیں یہ کبھی بھی پیمت کر دینا simply یہاں پر code use کر پی 10 پرس سیدھا 10% آپ کو discount ملے گا سو use the code پی 10 and save money سو اسی note کے ساتھ یہ ہے ویڈیو کانت thank you for listening and as always God bless you all ویڈیو ختم بہت مزید کی ویڈیو تھا اس میں ایک بات یہ ہے کہ انڈیا کو امریکہ کے ساتھ جانا ایویس کے ساتھ جو بھی انہیں کی ڈیل چار رہی ہیں ایس کی بنیاد پر ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا میں جو جو جٹ انجن بنائے جائیں گے سب سے پہلی بات ہے کہ میڈین انڈیا کہ لائیں گے کیونکہ امریکہ جاتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ مل کر انڈیا کے اندر جٹ انجن تیار کی جائیں اور انڈیا کے اندر بنیں گے میڈین انڈیا ہی کہ لائیں گے اس سے ان کے تلقات بہت اچھے انڈیا بنتی ہے جب آئی ایم ایف کے پاس جانا تو تب بنتی ہے دل کرے وہ مان لیں دل کرے بھگا بھی سکتے ہمیں اور جب ایسی بہت چیز ہوتی ہے نا یعنی کہ کوئی چیز بنانے جائے پاکستان کے اندر کوئی آٹمی چیز بنائی جائے اس پر امریکہ بلاتا ضرور ہے صرف اس لیے کہ بندیاں لگا سکے پاکستان کے اوپر بندیاں لگانے کے لئے پاکستان اجاز کرتا کہ ایسی کوئی چیز بنائے جس سے یہ ہمارے خلاف جائیں صرف بندیاں کے لئے اجاز کرتا ہے اور انڈیا کے لئے بہت خوش قسمت بات ہے کہ ان کے گھر میں ہی ان کے دیس کے اندر ہی ملک کے اندر ہی ایک بہت بڑا ملٹری پروژیکٹ چل رہا ہے جس سے ان کے جو ہتھیار ہیں جو پڑا جی ہوای جیٹ بننے جا رہے ہیں انجن وہ ایک تو ان کے گھر کے اندر ہی بنے گے روپر سے ہر طرح کسی بھی قسم کی جو بھی ہے انہیں ایٹمی کی طاقت کی اتھیار کی ضرورت ہے ان کے گھر میں ہی مجود ہوں گے اور سب سے بڑا جھٹکہ تو لگنے والا ہے چینہ کو کیونکہ چینہ امریکہ کے خلاف ہے اور چینہ بھی انڈیا کے خلاف ایسی لئے ہے کیونکہ چینہ اور امریکہ کے طلقات اچھے نہیں ہے اور چینہ کو بھی اسی طرح غصہ تو ہوگا کہ یار انڈیا ایسے کیسے امریکہ کے ساتھ کام کرنے پر چلا گیا ہے لیکن امریکہ اور انڈیا کے طلقات بہت اچھے ہیں کیونکہ انڈیا آج کھل بہت سیاد ترقی کی راہ پر چل ایٹمی ہتھیار ہیں جو وزیر ہیں عجید دیوال صاحب جو امریکہ میں مجود ہیں اسی ڈیل پر ہی مجود ہیں گئے ہیں کہ کسی طریقے سپاک انڈیا کے اندر یہ پروڈیکٹ لگایا جائے اور ہمارے جو وائی جیٹ ہمارے ہتھیار آپ سے لیتے ہیں وہ ہمارے انڈیا کے اندری بنے اور ہمیں اس کے جو خرچے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گی سے تو پاکستان جو ہے اس میں تو پاکستان کو جڑکت لگنا ہے کیونکہ پاکستان کو پبندی زیادہ ملتی ہیں وہ ایسا تو کچھ پرجوٹ لگا نہیں سکتے جس دوسرے مالک سے منفکچر کروا سکیں کہ پاکستان میں ایسا کو پرجوٹ لگائیں تو یہ ہے کہ پاکستان اور ایڈیا میں بہت زیادہ فرق ہے اس لئے امریکہ جو انڈیا کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے اور امریکہ بھی چاہتا ہے کہ انڈیا ہمارے ساتھ چھ تلقات رہی ہیں انڈیا بھی ایسے ایڈیا کے لئے اچھ ایزا ہے تو پاکستان جو ہے امریکہ کے خلاف جو جاتا ہے تو ای ایم ایف کوئی اجازے جاتا ہے کہ ہم اسے تیل بھی لیتے ہیں اور اسے ہمیں کرز بھی لینا پڑتا ہے تو یہ ہی کچھ میرے خیال سے ہمیں پبندی کیونکہ کرز لیتے ہیں کرز کی وجہ سے ہم پہ زیادہ پبندی لگاتے ہیں کیونکہ ہم آپ کے نیچے ہی رہے ہیں اسی لئے تو یہ چیزیں جو کہ ہندیاء کو اور پاکستان کو امریکہ اور چانہ سے دور کرتی ہیں چانہ اور امریکہ اپس میں ویسے بھی ان کی آنکھ مچھولی چلتی رہتی ہمیں آکھ دشمنی کی بنا پر رہتے ہیں نا ویسے انڈیا میں منفیکچرنگ جو بھی چاہ رہی ہے نا تقریبا جو ایسے آئی فون کی چائے ایسی جو کارے ہیں ہر طرح کی منفیکچرنگ پاک انڈیا کر رہا ہے اور انڈیا اور امریکہ یہ ہی چاہتے گہرے ہوتے جائیں اور جو بھی ہمارے جیسے کہ ہم انڈیا سے دشمنی لیتے ہیں نا ہمیں اسے فائدہ نہیں ملتا پاکستان اور انڈیا واحد ملک ہیں جو سب سے زیادہ بجٹ اپنی دفاع پر خرچ کرتے ہیں کہ ہمارا دفاع اچھا ہو ہمارے جو ویپن ہمارے مزائل اتھیار سب سے اچھے سب سے اچھے ہمارے جٹ تیار ہیں وہ بھی اچھے ہوں لڑا کتے تیار جو ہیں سب سے زیادہ بجٹ اسی پر خرچ کر دیتے کہ ہمارا دفاع اچھا ہو تو انڈیا کے لئے بہت بڑی مزاز کی بات ہے کہ گھر کے اندر ہی اتنا بڑا پروڈیٹ لگنے جا رہا ہے تو آج کے لئے دوستو اگر ویڈیو چلی تو یہ ویڈیو کو لائک کرے چینل فرانت چین کو سبسکر کو کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کزار زور کیجئے گا ملتے آگلی ویڈیو میں تم تک کے لئے خدا حافظ